بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی افغانستان کے اندر طالبان کی کامیابیاں جاری ہیں پانچ مہینوں کے اندر طالبان نے افغانستان کو بدل کر رکھ دیئے ہیں وہ ملک جہاں پر بیس سال جنگ رہے جہاں پر بیس سال خون ریزی رہے اس ملک کے اندر امن قائم کر کے طالبان نے دکھا دیئے ہیں اندرون ملک افغانستان کی عوام کو خوشحال کرنے کا بیڑا طالبان نے اٹھایا اسے طالبان نے پانچ مہینوں کے اندر ستر سے اسی فیصد پورا کر لیا ہے اور افغانستان کی عوام خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں افغانستان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی جو طالبان نے کی ہے وہ دو بڑے شعبوں کے اندر کی ہے ایک تو امن کے اندر امن کا شعبہ طالبان نے مکمل طور پر اچھے انداز سے چلایا ہے جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ طالبان یقیناً حکمرانی کر سکتے ہیں اور وہ بہترین حکمرانی کا تجربہ رکھتے ہیں افغانستان کے اندر اسی نوے فیصد جرائم کم ہو گئے ہیں اور مجرم لوگ طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں اور جرائم سے توبہ تائب ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر دھماکے نہیں ہو رہے ہیں افغانستان کے اندر قتل و غارت گری نہیں ہے ٹارگٹ کرنگ نہیں ہے افغانستان کے اندر جو بھتہ خوری تھی اغواہ کاری تھی وہ بند ہو گئی ہے اور اسی طرح سے منشیات کے آدھی جو مجرم تھے انہیں بھی طالبان نے ہسپتالوں کے اندر داخل کر کے علاج کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے افغانستان کا دوسرا شعبہ جسے طالبان نے تبدیل کیے ہے وہ ہے ناظریکام اسلامی قوانین کی تنفیظ اسلامی تعلیمات کا عام کرنا اور افغانستان کو صحیح طور پر اسلامک آئیڈیل ایک ملک بنانا یہ افغان طالبان کا چونکہ خواب بھی ہے مشن بھی ہے ویژن بھی ہے اسے طالبان پورا کر رہے ہیں افغان طالبان کی جو ایک اور بڑی کامیابی ہے جسے افغان طالبان کے لیے ایک چیلنج قرار دے جاتا تھا وہ ہے سفارتی محاص کی کامیابی آپ جانتے ہیں دنیا نے طالبان کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہے دنیا نے طالبان کو دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ ہم آپ کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ آپ جمہوری طرز حکومت اختیار نہیں کریں گے ہم آپ کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے ملک کے اندر خواتین کو نوکنیوں پر جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ خواتین کو وزارتوں میں شامل نہیں کر جائے گا حکومت میں شامل نہیں کر جائے گا طالبان پر پریشر ہے تھمکیاں ہیں کہ اپنی حکومت کے اندر اشرف غنی حامد کرزئی عبداللہ عبداللہ اور اسی طرح سے جنرل دوستم اسمائیل کانی اسمائیل جو امیر اسمائیل خان ہے احمی شاہ مسعود ہے عمراللہ صالح ہے بسم اللہ محمدی ہے یہ جتنے بھی امریکہ کے پٹھو تھے غلام تھے ان سب کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے لیکن طالبان دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں اور دنیا کو قائل کر رہے ہیں کہ افغانستان کا مستقبل اب ان بھگوڑے غلاموں کو اقتدار ملانے سے نہیں ہے بلکہ افغانستان کا مستقبل امارت اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے راجعہ کام افغان طالبان کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے یورپی ممالک جو طالبان کے دشمن ہیں جو طالبان پر پبندیاں لگائے ہوئے ہیں وہ طالبان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں سفارتی تعلقات شروع کر رہے ہیں آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان پہلی مرتبہ یورپ کے وزٹ پر جا رہے ہیں یورپ کا مشہور ترین ملک نوروے ہے جس نے طالبان کو دورہ نوروے کی دعوت دی ہے اور طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی پہلی مرتبہ افغانستان کی طالبان کی اسلامی مارت کے عالی حکام کے ساتھ یورپ کے وزٹ پر جا رہے ہیں جہاں ان کا پہلا دورہ نوروے کا اوصلو کا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ناسی کام جو روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کو وزارت خارجہ کو بقائدہ دعوت نوروے کی جانب سے دی گئی ہے اور نوروے کے حکام نے کہا ہے کہ انسانی بنیادوں پر جو امداد ہے افغانستان کے لیے اس سلسلے میں طالبان کو دورہ نوروے کی دعوت دی گئی ہے لیکن افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نوروے کے ساتھ طالبان کے سفارتی تعلقات کی بحالی تجارتی ایشوز اور باہمی تجارت کو پرموٹ کرنے اور سیکیورٹی معاملات کو آگے بڑھانے اور اسی طرح سے ثقافتی اور تعلیمی سلسلوں میں دونوں ملکوں کے تعاون اور اسی طرح سے مستقبل کے اندر سرمایہ کاری سمیت دیگر کئی اہم ایشوز ہیں جن پر نوروے کے حکام کے ساتھ طالبان بات چیت کرنے جا رہے ہیں تو گویا یورپ کا دروازہ طالبان کے لیے کھل گیا ہے اور اب طالبان یورپ کے ساتھ رابطہ کر کے بات چیت کر کے مذاکرات کر کے انہیں اپنی شرائط پر سفارتی تعلقات کے لیے رازی کرنے جا رہے ہیں ناظرین قام آپ جانتے ہیں طالبان کے ساڑھے نو عرب دورال کے احساسے منجمد ہیں جس سے افغانستان کی معیشت پر کافی اثر پڑا ہے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں اور غربت اور مفلوق الحالی کی وجہ سے لوگ دو وقت کا کھانے کو ترس گئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہونا طالبان کے لیے کا حل کرنا طالبان کے لیے بہت ضروری ہے تو نوروے کے ساتھ جو یہ وزٹ ہو رہا ہے طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں یہ تاریخی وزٹ ہے تاریخی دورہ ہے اور اس دورے کے دوران اربوں ڈالر کے معاہدے ہونے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں ناظرین قام امریکہ اور یورپ پہ اور نیٹو نے مل کر افغانستان کو تحس نحس کیا تھا یہاں پر کھنڈر بنایا تھا افغانستان کو بمباری کی تھی جاریت کی تھی لیکن چونکہ اب افغانستان کے ساتھ چائنہ کے رشیہ کے تعلقات وسیح ہو رہے ہیں تو امریکہ اور یورپ نہیں چاہتا کہ ہم بھی پیچھے رہیں اور افغانستان ہمارے لیے مستقبل کے اندر مسئلہ بنے اس لیے یورپ پہ امریکہ طالبان کے سامنے سرنگو ہو رہا ہے اور سرنڈر ہو رہا ہے تو یوں ناظرین قام طالبان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اور افغان طالبان کی بڑی جیت ہے کہ نوروے کے ساتھ تاریخی معاہدے طالبان کرنے جا رہے ہیں اس سے افغانستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا اور افغانستان کی عوام کو اس سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا موقع بلے گا اسی طرح سے ناظرین قام خبریں ہمارے پاس یہ بھی ہیں کہ افغان طالبان کا یورپ کے دیگر ممالک کا وزٹ بھی شیڈول ہے جرمنی اٹلی اور اس کے علاوہ دیگر ممالک یورپ کے وہ بھی طالبان کے ساتھ تعلقات بنانے کے خانہ ہیں اور طالبان کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں افغان طالبان کو اس سلسلے میں مزید کامیابیاں بھی ملنے جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں افغان طالبان امریکہ کا بھی وزٹ کرنے جا رہی ہیں اب تک افغان طالبان قطر کا دورہ کر چکے ہیں ترکی کا دورہ کر چکے ہیں اسپکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور اسی طرح سے ایران کا دورہ کر چکے ہیں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں چائنہ کا دورہ کر چکے ہیں ماسکو کا دورہ کر چکے ہیں تو مختلف مالک کے طالبان وزٹ کر رہے ہیں یورپ کا یہ پہلا دورہ ہے اور اس سلسلے میں طالبان کو آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں مل سکتی ہیں طالبان اس سلسلے میں کافی پر امید دکھائی دے رہے ہیں ناجب کام افغانستان سے کچھ دیگر خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں افغانستان کی اندر باغی طالبان کے خلاف حملہ کرنے کے دعوے کر رہے تھے لیکن طالبان نے باغیوں کو کچھل نہ شروع کر رکھا ہے صوبہ بلغ کے اندر طالبان کے ساتھ باغیوں کی جھڑپ ہوئی ہے جس میں چھ باغی قتل کر دیے گئے ہیں جن کا تعلق ہے احمد شاہ مسود اور امراللہ صالح کی باغی جماعت سے تھا اور ان باغیوں کو طالبان نے قتل کر دیے ہیں شمال کے اندر طالبان کے خلاف نسل پرستی وطن پرستی قومیت کی بنیاد پر حملے کرنے خانہ جنگی کرنے کی سادشیں بھی ہو رہی ہیں صبح تاخار کی مرکزی جامع مسجد کے اندر آج چھگڑا ہوئے ہیں جس میں طالبان کے خلاف جو ایک منظم طور پر سادش کرنے والا شخص تھا اسے گرفتار کر لیا گیا ہے امام مسجد کو طالبان نے معتل کر کے نیا امام مسجد مقرر کیا ہے وہاں کی جو لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تاخار کے اندر کچھ سادشی لوگ داخل ہوئے اور مسجد کو سادش کی جگہ بنایا گیا جس کی وجہ سے طالبان نے کاروائی کی ہے اور نئے امام کو مقرر کیا ہے ناسی قام افغانستان کے شمالی صوبوں کے اندر طالبان کے خلاف جو بغاوت ہے اس کی کمان امرولہ صالح احمد شاہ مسعود اور اسی طرح سے جنرل دوستم اور اشرف غنی کے جو بھگوڑے ہیں وہ کر رہے ہیں اور طالبان کے خلاف صوبہ فاریاب سے بغاوت کو پروان چڑھایا گیا اور آپ صوبہ تاخار کے اندر اور اسی طرح سے صوبہ بلخ کے اندر اور دیگر جگہوں پر سادشیں کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں سادشیں کروائی جا رہی ہیں افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمارے امارت اسلامی کے اندر نسل پرستی نہیں ہے وطن پرستی نہیں ہے قومیت پرستی بھی نہیں ہے قوم پرستی بھی نہیں ہے سارے کے سارے لوگ چاہے وہ تاجک ہوں ازبک ہوں یا پھر ہزارہ کے منٹس سے تعلق رکھتے ہوں یا پھر پشتون ہوں یا پھر فارسی ہوں یا سب کے سب امارت اسلامی کے تحت متحد ہیں ناظرین کہ ہم باغوی طالبان کے خلاف پروپیگنڈا پھلا رہے ہیں کہ طالبان جو ازبک اور تاجک ہیں ان کو اپنی حکومت سے الگ کر رہے ہیں اور صرف پشتون جو کمانڈرز ہیں طالبان ہیں ان کو اہدے دے رہے ہیں اور شمال کے اندر زیادہ تر تاجک ازبک کے لوگ بستے ہیں تو ان کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے یہ طالبان پر گھناؤنا الزام ہے جیسے طالبان نے رد کر دیا ہے جبکہ ازرگام افغانستان کے اندر طالبان نے دائش کے خلاف پر اپریشن شروع کر رکھا ہے اور دائش کے خلاف پر تالبان کوپریشن میں کامیابیاں مل رہی ہیں افغان تالبان کہتے ہیں کہ امن و امان پر کوئی کمپرومائس نہیں ہوگا اور تالبان کوئی سلسلے میں کافی جو مصبت نتائج ہیں وہ مل رہے ہیں بارہ نازوی کام اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کومیٹ کے ذریعے سے آپ ضرور ہم تک پہنچائیں اور اسی طرح سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے آپ جا کر لاس بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے دس بڑی خبروں کا دلچسپ معلوماتی سلسلہ دیکھنے کو ملے گا جس سے آپ دنیا کے حوال سے باخبر رہ سکتے ہیں وہ چینل خود بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اس چینل کے لنک آپ کو ہمارے ویڈس اپ کے نمبر پر میسیج کرنے کے بعد بھی مل سکتے ہیں یا آپ اس ویڈیو کی ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں یا آپ یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر سرچ کریں غلام نبی مدنی کے نام سے اور غلام نبی مدنی دس خبروں کے نام سے سرچ کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر بھی وہ چینل مل جائے گا اب تک کیلئے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ